السلام علیکم میں ہوں چاہے دوسرین اس آگڈار جو کہ نائب وزیر آزم ہے ان کی تقررین کو چیلنج کیا گیا ہے اس نے نائی کورٹ میں اس نے نائی کورٹ نے پہلی بار کیس کی دوسری سماعت کے دوران ڈوٹنسز جاری کیا اور اس آگڈار کی نائب وزیر آزم کی اوپر دعیناتی جو خطر میں پڑ گئی ہے میرے ساتھ تارک منصور ایڈوکیٹ صاحب معیود ہیں ان کے اوپر لوگوں نے سوال بھی اٹھایا تھے وہ بھی ان سے پوچھ ہوں گا کہ کیا واقعی ایمکیوم چاہتی ہے کہ اس آگڈار صاحب نائب وزیر آزم نہ ہوں کیا انہوں نے ادعاد کی حیثیت میں کیس کیا اس سوالے سے پہلات ان سے جانیں گے سب سے پہلے بتائیں کہ اس آگڈار کی تیناتی کا غیر قانونی کیوں ہے کیوں آپ نے اوپر چیلنج کیا کہ میں آکھا کہ میں آرکھا پہلے جواب کو گھوں گا کہ مجھے جانب تک آپ کو میرا پروفائل پتہ ہے کہ میں انتر ایسل پارکی ویمیٹی کو بھی ممبر بھو میں ہوں ہم میم موان پہنشور پاکستان کی ہے اس کے انفراد پاکستان کی ہے اس کے لابے ہم میں لوگ اگر اسそしてیسیٹن یوکی ڈوکی میں میں بھی ممبر ہوں اور انسانی حصہ موطانی کے معلوم میرے لانمارک کیس موجود ہیں جب ہماری کچھ آئینی زیمیداری بھی ہوتی ہے ایک سپریم دوکیومنٹ ہے اور سپریم مرسی ہماری آئینی زیمیداری بھی ہوتی ہے اب آدین نظر میں یہ زیمیداری کو دیکھتے ہیں جب یہ نوٹیویشنیت آتا ہے جب میرے نظر سی گزرا تو میں نے اس پہ جب میں نے قانون آئین کی پرویشنز کو دیکھنا چاہا گیا اور جو لوگ کی پرویشنز کو دیکھا اس پہ کوئی لیگل پرویشنز موجود نہیں تھی نہ کوئی کونسٹوکشل مانڈیٹ موجود تھا نہ آئین کے اندر کوئی پلینری پاور سے کنسپ موجود ہے پلینری پاور سے کنسپ ہوتے ہیں یعنی جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں پلینری پاور سے کنسپ لوگ میں ایک ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے اور ہمارا جو ملت ہے وہ ری پبلک ہے فیڈریشن ہے اور پارلیمنٹی پورم افارمیٹ اس پارلیمنٹی پورم افارمیٹ میں آٹکل نائنی تہل سٹائل ف tiroشن You تہل سٹائل پرامیٹ باستی سے کنسٹ lip ریڈی پہل افارمی نیستر وہ کمپو aftermath جو اس کے ممیمبر ہیں اور جو اک sert ہے وہ head of state جیسے دو پرائنیسٹر کا ن hep呢 آئیں ہیں۔ рудhon describes into trilogy ڑھیں 2 ڈال ngo ڈال 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 got لیکن ایک اپنے دارت تک اختمے دارے بہتر ہیں اگر آپ کو یہ کیا پڑھنے تک اگر آپ کو یہ کیا پڑھنے کیا production کہ اگر آپ کو یہ سکتہ کرے گا کہ آپ کی سکتہ کیا پڑھنے کیا جو اس کو اگر ایک پہنے کیا ہے لیکن سکتہ کیا پڑھنے کیا جو ایک بھی ہے اس کے لئے تک اپنے آرنے کیایا پڑھنے کے بیسے ایک برتا tribunal ملک کے اندر ایسی کوسٹ نیٹ کی جاری ہے جس کا آئین کے اندر وجود نہیں ہے آگر بادیوں نظر پہ دیکھا جائے تو آرٹیکل 6 کے مرتقے ہو رہے ہیں یہ سبورجن اور کونسکوشن ہے ایڈیشن اور ڈیلیشن کے ایک پروسس میکنیزم موجود ہے آئین کے اندر آرٹیکل 239 اور 239 کے تیرے بل لائے جائے گا اور 238 اور 239 کے تیرے بل اور اس کا پروشی موقعہ بی ڈی ایم کی حکومت ہے آرٹیکل 6 لگانے کی تو پریزیڈن نے پاکستان کے اوپر بات کرتے رہے ہیں وہ سابق وزیراعظم عمران خان کے اوپر بات کرتے رہے ہیں ایمین کے پرویز مشرر صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کا ٹرائل چلایا گیا تو جب یہ ڈیپٹی وزیراعظم کی پوسٹ بنائی جا رہی تھی یا نوٹیفیکیشن نکالا جا رہا تھا تو کیونکہ قانون دانبی وہاں اسمبلی میں ہے ایک واقعی طور پر وزارت بھی ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہم آرٹیکل 6 کے دھومرے میں آرہے ہیں کانون کی اقلافرزی کر رہے ہیں دیکھیں بیورنگ ہیرنگ کی طور پر ایک بڑی مزا کا فیس چیز ہوئی جب عدالت نے پوچھا ہے کہ عدالت کو ہی بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ماضی کے اندار بھی کیونکہ تین وزیراعظم تائینات ہو چکے ہیں راجہ پرویزر شرف کی طور پر پرویزر لائی تین وزیراعظم تائینات ہو گیا چوزی نساء دالے ہو گیا اس سے پہلے فرانانا ہو گیا تو ہم نے اس پر بتایا کہ لاؤکہ ایک منسپل ہے two wrongs cannot make things one right اس کے اندر 1988 کے اندر اور انہوں نے یہ آرگومنٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ 248 کی طرح immunity حاصل ہے پہ immunity کیسے حاصل ہے جب 1988 کے اندر عدوان میا کی 7 membre ججمن میں already decide کر دیا کہ article 248 کو ملا کے پڑھا جائے گا article 52 کے ساتھ read with article 90 of the constitution article 8 اور پرانکسٹر جو ہے وہ سٹیزن فرسٹ ہے اور وہ اس کو وای پاس نہیں کر سکتا article 260 کے در یہ بات ہم نے جب دوسر سامنے لکھی ہم نے مستفاہ امپیکس ریس کا حوالہ دیا ہم نے وائی ریز و نوٹفکیشن کو بتایا ہم نے بتایا کہ اوٹ موجود نہیں ہے اس کا نومنکلیچر موجود نہیں اس کی سیلری سٹکچر موجود نہیں ہے وہ اکاونٹیبل کیسے ہوگا اس کا روز و بزنس میں اوٹ موجود نہیں ہے اس کو پاکسین بینیفیٹ کیسے ہوگی اس کے آرڈرز دیئے وہ آرڈرز کو کمپلائے کیسے کرے گا بادیوں نظر میں اس کے آرڈرز تمام قورم نانجیدس ہوں گے جو آرڈر گورنمنٹ اوفیسر اس کا مان نہیں سکتا وہ اس کو کمپلائے کیسے کرے گا اور اس آرڈر کی آئینی حصیت کیا ہوگی تو ایک کیاوس ہوگا اور بیٹ گورننس کریئے ہوگی ٹاپ تو بارڈم ایک چیز اور بھی سامنہی کورٹ میں جی طرح ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وجودہ جو وزیر آدم ہے انہوں نے چیف جسیس نے جیسے ریمباک دیئے کہ انہوں نے اس خلصے کے پیشے نظر ان کو وزیر آدم بنایا کہ ان کی اگر حکومت کا سختہ اُلڈی آتا ہے تو یہ معاملات کو اسمبال نہیں ہوگی چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر وقتی اس بات کا خطرہ تو رہتا ہے کہ جی سختہ نہ ہوگیا ہے کمرچہ تو یہ وجہ ہو سکتی دوسرا یہ مرات کتنی ہی ہے ان کے جو بھی پورٹ پولیو ہے اس کو کتنی مرات ان کی دی جا سکتی ہے یہ قانون کے مطابق دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پوست آنا جو پوست 18-18-18 جو جو لڈیفکیشن ہوا کیاپلے سیکرٹری نے ان کی ہے یہ بیسکلی ایک میریج آف کنوینینس ہے کسی کی خواہش کی بنیاد پر کسی تریبی آدمی کو ایک پوست سے نواز دینا جس کا پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں بغیر الیکشن کے بجود ہی نہیں ہے آپ کیسے دے سکتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر آئین آف اکلیپس کالاتا ہے آئین کے اندر ڈاکٹر آئین اکلیپس آپ کو کنوٹ دو ڈائرکلی کیوں کنوٹ دو ڈائرکلی یہ سیٹل پرنسپل آف لہو ہے کانسٹیشن لیمٹیشن آئین کی کسی بھی تالیمیت سے پوچھ لیں کسی بھی کانوندان سے پوچھ لیں کھر ایک آدھا گھنٹے آرگیومنٹس ہوئے ہم نے پورے اس میں ایک گھنٹا آرگیومنٹس ہوئے اس میں ہم نے ڈیٹیل سکوپلی کی آئین کی ہم نے رمیٹیلیٹی پہ ہم نے ثابت کیا کہ آپ یہ بتا دیں آئین کے اندر سے دو پرائیمیسٹر کا ذکھر ہے ایک کیاٹر کا ایک چیز جو یہاں فائل ہوئی اس کے پورے مدلل دلائل دیئے گا ہے منٹرابلیٹی کی بار کو اس کو پروز کیا گیا ہے اس کے اندر پورے کانسٹیوشن لیمیٹیشن کو دیفائنڈ کیا گیا اور پرائیمیسٹر سے ہم نے اسٹیبیش کر لیا ہے پہلی ہیرنگ پہ ہم نے اسٹیبیش کر لیا ہے کہ پرائیمیسٹر is not immune from his illegal or unconstitutional وہ جوابدہ ہے عوام کو وہ عوامی نومائندہ ہے اور 5.2 کے تحت obedience to the law and the constitution involible obligation and the constitution پاکستان میں منارک نہیں ہے بادشاعت نہیں ہے یہ عوام کے تابے ہیں اور آئین کے تحت تابے ہیں یہ کیس اس بات کا تائیون کر دے گا کہ ہماری عدالتیں کتنی باقتیار ہیں کتنی مچور ہیں کتنی دورس فیصلے کر سکتے ہیں اور کانسٹیوشن لیمیٹیشنز سب آئین کے تابے ہیں جس طرح کنگ جیمز نے میکنہ کارٹا میں 1215 میں کہہ دیا تھا کہ nobody is above the law وہ چیز پاکستان میں آج develop ہونے جاری ہے یہ کہہ دینا کہ پچھلے 12 سالوں پچھلے 20 سالوں میں کئی ڈیپٹی پرائم نیسٹر آگئے تو 2 wrongs cannot make 1 right تو آج جو 25 کردوں لوگوں سے اگر ہم نے یہ چیز دیگی ہے تو اس بات کی ثابت ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کی جو آئین ہے وہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے transition میں development phase میں تو عدالت نے اب تو تہلیل حکوم نامہ بھی جاری کر دیا ہے تو کس کیس سے جواب مانگ ہے کس 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 جواب جواب دیکھے عدالت نے ججمنٹ دی ہے وہ دیکھنے سکتا لگت سکتا بیسکلی رول of law supremacy of the constitution and c of the constitution کا یہ صرف ایک عام matter نہیں یہ تائیون کر دے گا کہ nobody is above the law لیکن rule of law we do to کرتے ہیں لیکن یہ case اگر آپ پڑھیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ کو تائیون کر دے گا کہ cabinet secretary of prime minister ہو یہ kreation کو اور کسی غیر آئینی عوردے کا وجود یا notification کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا دوسری طرف اگر آپ کو کوئی ایسی amendment لانی ہے تو two third majority کے بغیر آپ یہ کریں نہیں سکتی تاریخ بی آپ کا بہت شکریہ ایک تو پہلے یہ واضح ہوگی کہ بہت لاتوں مزیر سبات ہیں تو اسی کا تسلسل ہے کہ ساگ ڈھار کی جو ڈیپٹی پرائی منیسٹر بنایا گیا اس کو دیناتی کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں چیلنج کیا نا کہ ایم کیوں کا ایسے تعلق ہے لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ لہور ہائی کوٹ نے کیس اس نویت کا مسترد کیا سندھ ہائی کوٹ نے ایک تنقیدی جملہ کہیں چیف جسٹس نے یہ بات ضرور کی جب ان کو بتا گیا کہ لہور ہائی کوٹ ہے نا مراد یہ کہ لہور ہائی کوٹ کچھ بھی کر سکتی ہو ہو سکتا ہے انفلینس ہو لیکن یہ سندھ ہائی کوٹ ہے اور سندھ ہائی کوٹ کانون کے مطابق فیسٹا کرے گی اب دیکھتے ہیں کہ تیس مہی کے بعد مسجید کاروائی ہوتی ہے مسجید نوٹیس کے اوپر جواب جمع کرنے کے لئے ٹائم لیا جاتا ہے یا پھر اس آگڈار کی نوٹیفکیشن نے واپس لیا جاتا ہے کیونکہ کوٹ کے اندر انہوں نے بھی بات رکھی کہ نو لاکھ روپے تنہا اور مراد میں لیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ اضافت ہوئے ہوگا اچھا آگڈار صاحب نو لاکھ میں پرمنت پڑ رہے ہیں یہ کون کو